اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَ ذُنُوبًا وَصَدَّتُهُ الْأَمَانِ اَن يَتُوبًا اولاد جتس واقعہ امام بخاری بیان فرماتے ہیں مدر میں حضرت زینب حضور کے گھر میں ہے اور خاون کافر قیدیوں میں ہے نکاح باقی ہے نکاح قائم ہے تو فدیہ کا فیصلہ ہوا بہت دلتس واقعہ ہے فدیہ کا فیصلہ ہوا اب اللہ حضرت ربی کے پاس کچھ جینے میں نے کوئی تھا نہیں کہ میں فدیہ میں کیا دوں گا تو اہلیہ محترمہ گھر میں ہیں مدینہ ملعورہ میں رضی اللہ علیہ وسلم ان کو پتا چلا کہ میرا خاون قیدی ہے فدیہ کا فیصلہ ہوا ہے فدیہ کے پیشے نہیں ہیں تو اپنا ہار گلے سے اٹھارا اسی ذریعے سے بچوایا اب اللہ حضرت کو دے دو جا کر یہ اپنا فدیہ لگا مصممہ بہت باقی ہے اپنا ہار دیا کہ جا کر اب اللہ حضرت کو دے دو تو وہ اپنا فدیہ لگا کر یہ ہا ہو جائے تو اب اللہ حضرت دیکھ لیا کہ میری بیوی کا ہار ہے بیوی نے بھیجا ہے تو وہ حضرت کی خدمت مجھے پیش کیا اوہ اوہ حضرت کی تو آنکھیں بھارا ہی یہ ہار اصل میں حضرت خدیجہ کا تھا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کا ہار تھا انہیں شادی کے موقع پر بیٹی کو ہدیہ کیا تھا تو حضرت کو اپنا آنا دور سارا یاد آگیا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے بیٹی کے پاس بیٹی نے خاون کو بھیجایا ہے اس کو آزاد ہونے کے لیے تو حضرت نے سفارش کی عام طور پر حضرت سفارش ہے اس قسم کی نہیں کیا کرتے تھے اس قسم کی بات حضرت عام طور پر نہیں کیا کرتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بھائی یہ خدیجہ کا ہار ہے بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے اگر تم اجازت دو تو یہ زینب کو واپس کر دو کیا حضرت حاضر ہے پیش کر دیں یہ میں بتا رو کہ جاہریت کے زمانے میں کافر مسلم کا نگاہ ہوتا تھا تھا بلکہ ایک اور واقع ہیں بخاری شریف میں ہی ہے ایک دفعہ ابو العاصم نے ربی حضور ابو العاصم کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے بڑی تعریف کرتے کہتے ہیں بڑا وفادار نوجوان ہیں کافر تھا اسے بھی وفاداری نبھائی اسے بھی وفاداری نبھائی حضور بڑی تعریف کرتے تھے اس کی بڑا جری جوان ہے شریف جوان ہے پھر ایک دفعہ اب الاسک قیدی بن کر آگئے شیمارکر میں قیدی ہوگئے کافر تھے لڑتے تھے قیدی بن کر مدینہ ملہبرا آگئے نبی کریم شہن کا ذابطہ سے یہ تھا کہ فیصلہ ہونے تک قیدی کو مصر کے ستون سے بان دیا جاتا تھا ستون سے بان دیا صبح فیصلہ کریں گے میمی کو پتہ چل گیا میرا خوان پکڑا ہوا ہے اور ستون سے بندہ ہوا ہے صبح اس کے مقدر کا فیصلہ ہونا تھا فیصلہ قتل بھی ہو سکتا تھا فیصلہ رہائی بھی ہو سکتا تھا فیصلہ جربانہ بھی ہو سکتا تھا فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا کوئی بھی ہو سکتا تھا تو مخاری شیف کی روایت ہے کہ صبح نباز کے بعد زینب رضی اللہ عنہ گھر سے آئیں دروازے کے اوٹ پر کھڑی ہوئیں یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے قیدی کون ہے خوان ہے اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے حضور نے اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے فیصلے کہا کہ میں اگر پناہ دوں گی تو بچ جائے گا ورنہ پر نہیں کیا فیصل ہوگی اس کے بارے میں